استاد اللہ بخش کی سو سال قبل بنائی ہوئی چار پیٹنگز نے الہمرا آرٹ میوزیوم کی رنگینیوں میں اضافہ کر دیا ہے میوزیوم میں عویزہ پیٹنگز میں مشہور زمانہ سوہنی مہیوال سیریز کی ایک پیٹنگ بھی شامل ہے تفصیلات بتا رہے ہیں سوہیل کیسر اپنی اس ریپورٹ میں استادوں کے استاد کہلائے جانے والے استاد اللہ بخش کو مصور فطرت بھی کہا جاتا ہے جن کی سو سال پہلے بنائی گئی چار شاندار پیٹنگز کو الہمرا آرٹ میوزیوم کا حصہ بنایا گیا ہے ان میں مہا بھارت کے عنوان سے بنائی گئی استاد اللہ بخش کی مشہور زمانہ پیٹنگ کے ساتھ پہاڑوں کے فطر حسن کی قاسی کرتا ہوا ایک فنپارہ بھی شامل ہے یہ دونوں فنپارے استاد اللہ بخش کے بہترین شہکار سمجھ جاتے ہیں جس دور میں انہوں نے پیٹنگ کو شروع کیا لوگوں کو پیٹنگ کا شعور ہی نہیں تھا سو سال پہلے ہی استاد اللہ بخش نے پنجاب کی مشہور رومانہوی داستانوں کے کرداروں کو بھی انتہائی شاندار انداز میں پیٹ کیا تھا اسی تخیل کے دو شاندار کرداروں ہیڈ رانجہ اور سوہنی مہیوال کو بھی بے صورت پیٹنگز الہمرا آرٹ میوزیوم میں آویزہ کیا گیا ہے ان کا کام جو ہے وہ فوق تیل پر ہندو مائیتھولوجی اور پنجابی لینڈسکیپ پر مبنی تھا اور یہ اپنے کام کو انتہائی مہارت کے ساتھ جو ہے پیٹنگ کیا کرتے تھے اور ان کا کام الہمرا آرٹ میوزیوم میں آویزہ ہیں اور یہ ایک بہترین جگہ ہے آرٹ لورز کے لیے سٹوڈنٹ آف آرٹس کے لیے ون ینگ آرٹس کے لیے وہ آ کر ان کے کام سے سیکھتے ہیں بلا شبہ ان چاروں پینٹنگز کو مصور کے مصورانہ تخیل کا شاندار نمونا قرار دیا جا سکتا ہے اس حوالے سے کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ استاد اللہ بخش نے مصوری کی دنیا میں اپنے جو انمٹ نقوش چھوڑے ہیں ان کے اس رات آنے والی کئی صدیوں تک اس فن پر استاد اللہ بخش کی دسترس کا احساس دلاتے رہیں گے کیمرمن محمد شہباز کے ساتھ سویل کیسر لاہور میمز